اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد میں آپ سب ہی کہا خیر مندہ میں آخرہ ایسا لگ رہا ہے کہ نفرت فیلانے کے لئے جس قدر انتہا کا جھوٹ پیلا کر ایک سماج کے بارے میں دکھائے جا رہا ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جاریہ الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کس طرح فرقہ پرس روزانہ مسلم معاشرے کو کٹگرے میں کھڑا کر ہندو مسلم مقابلے کی تصویر کو رنگانے کا کام کیا جا رہا ہے اب تو کسی طرح کا کوئی تاجوب بھی نہیں لگ رہا لہٰذا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کا سرکاری سکول کو مدرسے میں تقدیل کرنے کی جھوٹی گھبر پہلا کر قرآن خوانی کی جگہ کو جو یوپی میں ہے اسے دہلی بتایا جا رہا ہے جبکہ واردات مرزاپورتر پردیش کی ہے کس حد تک کس سماج کو حراسہ کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ فرقہ پرست پہنچتے ہیں اور انہیں ٹھانے لے جائے جاتا ہے اس ویڈیو کو ٹویٹر انسٹراغرام اور فیس بک کے ذریعہ لائیو چلائے جاتا ہے کسی بھی مذہبی رسومات کو تک کس حد تک تشدد کا ذریعہ بنانی کی کوشش کی جاری ہے اسے شرم سے گردن چھپ جاتی ہے کہ ہمارے وزیر آزم بار بار دیش امرت مہتصو منانی کی بات کرتے رہتے ہیں آخر کیا واقعی امرت مہتصو کو ہم نے سمجھایا کہ بھاج پائی اور ہمارے وزیر آلہ وزیر داخلہ یو پی کے وزیر آلہ یوگی اسی طرح امرت مہتصو کے جشن کو منانے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلے تو چناؤ آنے لگتے ہیں تو اس طرح کا ماحول دیکھا جاتا تھا اب تو شاید ہی کوئی دن گزر رہا ہو جس میں اس طرح کی وارداتیں پیشن آ رہی ہو بھارت راکیش نام کے ٹویٹ اور اکاؤنٹ سے اسے ٹویٹ کرتے ہوئے بھڑکاوہ الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جیہاں شک مت کرو بھارت ہے تالیبان نہیں ایراک ایران سیریا یا پاکستان نہیں بھارت کی رازدانی کا حال ہے اور لے لو فری بجلی پانی جگہ نہیں ملے گی دلی کے سرکاری سکول پر روہنگیاوں کا قبضہ سکول کو بنا دیا مدر سامن مطلب کہاں کی بھی واردات دہلی بتا کر دہلی حکومت کے بارے میں نفرت کا ظاہر فیلانا ہے اس خبر کو آلٹ نیوز نے پرطال کے بعد اس جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے سچائی کو سامنے لانے کی کوشش گئے اس مہینے میں کئی ساری جگہوں پر غریبوں رشتہ داروں کو خانہ کھلائے جاتا ہے مسلمانوں میں کبھی کبھی کوئی منت مانگ بھی لیتا ہے اور اگر وہ پوری بھی ہو جاتی ہے تو خانہ کھلانے کے ریواز پر بھی عمل کیا جاتا ہے اسی طرح وہاں کے یہ سچو نے بتایا کہ ویجے نگری علاقے میں ایک پرائمری سکول میں ریاض الدین اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہے یہ لوگ سکولی ہاتھے میں ہی رہتے ہیں اور وہیں صاف صفائی کا کام بھی کرتے رہتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ ان کے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ سے انہوں نے منت مانگ لی تھی کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو قرآن خانین کی قرآن پٹنا کروائیں گے اور کچھ وقت بعد بچے کے سہتمند ہوتے ہی انہوں نے قرآن خانین کا اعتمام کیا یہ اسی قرآن خانین کا ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پولیس کو یہاں پر کسی طرح کی کوئی غیر قانونی وارداد بھی نظر نہیں آئے پھر بھی مقامی لوگوں کی شکایت پر اس معاملے کی جانچ کی جاری ہے اب اسے کیا کہا جائے جس سکول میں صاف سفائی کرنے والا پریوار جو اسی سکول یہاں تے میں رہتا ہے قرآن پڑھنے کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے ان غریب پریوار افرادوں کو تھانے لے جایا جاتا ہے اسے سوائی فرقہ پرستوں کے نفرت کی انتہانے تو کیا کہا جائے اسی طرح اس ویڈیو پر بھی نظر ڈالے کے جہاں عیسائی معاشرہ گھر میں اپنی عبادت کر رہا ہے تو یہاں پہنچ کر کس قدر بجرندل کے لوگ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں یہ حال ہی کہ حسن زلا کرنا ٹکی ہے آخری نے اتنی آزادی کون دے رہا ہے کہیں پر بھی جا کر مذہبی رسومات میں بے خوف دخل دیا جاتا ہے کہاں ہے قانون کہاں ہے نیا ویبستہ کیا یہ تمام حکومتوں کی اشارے پر انجام دیا جا رہا ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی وارداتیں وقتن فوقتن انجام دی جاتی تھی لیکن اب تو فرقہ پرستوں نے اس کام کو اتنا تیز کیا ہے کہ شاید اب سوچنے کو بھی وقت نہیں ہے اب کسی اور طرف اپنے ذہن کو موڑ ہی نہیں سکتے بلکہ نفرت مذہبی تشدد فساد یہی سب کچھ ہم نے ہمارے بچوں کو دینا ٹھان لیا ہے تب ہی تو ہم نے خاموشی اکتیار کر لیا ہے منور فاروقی نے جو کہا وہ سچ ہے اس نے پھر سے اپنے شو نہ کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے کہا کہ نفرتیں جیت گئی اور کلاکا رہا گیا تقریباً سولہ شوز کو محض مسلم ہونے کی بنا پر اور ہندو مخالف پروگراموں کا ایک ہوا کھڑا کر ان پر مقدمے بھی دائر کیے گئے اور آخر میں کسی طرح ثبوت نہ ملنے پر ایک مہنہ سات دن تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رکھا گیا اور رہا کر دیا گیا جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نفرت کون فیلا رہا ہے کسی ایک مذہب کو مرکزی وزیر کہلانے والے قائد چورہوں پر لاکھوں کی بھیڑ میں ٹی وی ڈیبیٹ میں جو اچھائے بھلا بھرا کہتے رہتے ہیں پر ان کے لیے انصاف کرنے والوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو انہیں دیکھ سکے قانون کے آف پر کیا واقعی ایک سماج کے لیے بٹی بان دی گئی ہے ایسا سوال بھی بارہ پوچھا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے منور فاروقی کی حمایت کی سوارا بھاسکر جی شاہ نیوب نے سواری منور کہا لیکن طاقتور حکومتوں کے سامنے قانون بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے گروگرام میں جہاں نماز پڑھی جاتی تھی بھاگواداریوں نے سرعام پوجہ پات کی لیکن کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے جبکہ اجازت کے ساتھ نماز آدھا کی جاری تھی اب یہ سکول کی واردات کا منظر دیکھنے کے بعد یقینہ مایوسی آ جاتی ہے دیکھ لیجئے کہ دہلی حکومت کو بھی یو پی چوناؤں کے پس منظر میں کیسے بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ معاملہ خود یو پی کا ہی ہے کیونکہ پیچھے مرزاپور سکول کی تختی صاف نظر آ رہی ہے لیکن جنہیں مسلمان کا چلنا پھرنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا ہی پسند نہیں ان سے کیا امید کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ گھر میں کون کیا کھانا کھاتا ہے کیا پکاتا ہے اسے لے کر بے گناہوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے خود کو وندے مہترم تو نہیں آتا لیکن مسلمانوں کو وندے مہترم بولنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے حال ہی میں سمیدان دن منایا گیا آخر اس کا کیا مطلب جوائی نے ہندو کو یہ حکومتوں کے ذریعے پامال کیا جا رہا ہے کچھ بھی ہندو توا اور راشترواد کے آر میں کسی بھی راشتر مہاپورش کی توہین کی جا سکتی ہے راشتر پیتہ مہتما گاندی کے قاتلوں کی جے جے کار بھی اب دیش ہیت میں ثابت کیا جا رہا ہو ڈاکٹر بابا ساہیب امبیڑکر کو بھلا برا کہنا اور سمیدان کو جلانا اب بہت بڑی بات نہیں رہی کیونکہ حکومت کرنے والوں کا ارادہ ہی کچھ اور ہے اور اس سے بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ انجام بھی دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اچھوٹا بنانے کی ساجش ہے ہر روز پروان چڑھ رہی ہے مسلم دیش بکتوں کا نام تاریخ کیا اور آگ سے ہٹایا جا رہا ہے بلکہ انہیں تو دیش درو ہی ثابت کیا جا رہا ہے سندگی میں رام سینہ کی جانب سے پاکستان کا جھنڈا پیرا کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی واردات ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے ایک عرصے دراز سے چلتی آئی ہے گھائے اور سور کے گوشت کو عبادت گاؤں میں پھینک کر فساد کرنے والے کئی فرقہ پرست اس سے پہلے بھی پکڑے گئے اور کئی پردہ فاش کیا بھی گیا لیکن قرآن فانی کو سرکاری سکول پر قبضہ کرنے کی خبر بنا کر ایک سماج کے دل میں در خوف پیدا کرنے کے لیے پولیس کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن وہی رام سینہ بجرنگدل کی جانب سے ہتھیاروں کے ساتھ تربیتی کیم چلائے جاتے ہیں لیکن اس کا علم پولیس والوں کو نہیں رہتا بے گناہوں کو یوے پیے کے تحت گرفتار کر سالوں سال جیل میں رکھا جاتا ہے لیکن گنے گار اگر گلے میں بھگوا گمچہ پہن کر پولیس کے سامنے ہتھیار بھی اٹھا لیتا ہے تو راشتر بھت بن جاتا ہے لہٰذا مانسکتہ سوچ و فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے اس طرح کی بار بار وارداتوں سے ایک سماج کو ایک حد تک تو ہراسہ کیا جا سکتا ہے لیکن مستقل دبایا نہیں جا سکتا ظلم کی انتہا کسی انقلاب کو جنم دیتی ہے اور یہی اس قدرت کا نظام ہے بھائی چارہ آخوت محبت کی فضاؤں میں ملک ترقی کر سکتا ہے فساد نفرت کے آگ میں کسی غریب کا گھر جلا کر اختدار تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن مستقل اختدار نہیں کیونکہ جھوٹ فریب دھوکے ای وی ایم سنزدوں کی خروت فروت سے وقتی حکومت تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں اگر اختدار کی کرسی پر بیٹنا آئے تو عوام کے دلوں کو جیت نہ ہوگا پر شاید نفرت کے سعوداغروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آخر عوام میں اس بات کی بہت جاری ہے کہ کورونا آتا کہاں سے لہذا جس طرح ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے اسے فکر میں اضافہ ہی ہوتا جارا ہے ایک بار پھر سے آٹی بی سی آر کے سکتی کے ساتھ کرناٹک مہاراشتہ بس اس کو شروع کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے لوگ ڈون ہوگا کیا اس خیال سے بے چہن ہے کیونکہ مدتو بعد کاروبار روز روٹی ابھی شروع ہوئی ہے ویسے رمضان مہینے کے لیے ابھی چار مہینے باقی ہے کیونکہ رمضان مہینے کے قریب قریبی کورونا کا کہہر اکثر نازل ہوتا دیکھا گیا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے پہلے یعنی پہلی لہر دوسری لہر کا اگر تجربہ دیکھا جائے تو پھر اومکرون کے مریض بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اب ویکسینیشن کرنے والا محفوظ ہے ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اومکرون کسی کو بھی ہو سکتا ہے کورونا کے الگ الگ روپ دیکھ کر عوام میں اس بات کی بھی چرچہ جائے رہی ہے کہ کورونا مر جائے ہے یا بہو روپیا اور بار بار یہ روپ بھی بدلتا رہتا ہے خیر مختلف جگہوں پر کورونا ٹیسٹ کیا جارہا ہے ریلویسٹیشن پر اجمیر شریف سے آنے والوں کا سویپ ٹیسٹنگ بھی کیا جارہا ہے اکثر اس بات کو لے کر بحث بھی ہو رہی ہے اگر تیوہار کے طور پر دیکھا جائے تو عیسائیوں کا نیو یئر بڑے ہی دھوندان سے منا جاتا ہے اکثر ہوتلوں میں پارٹیاں نئے سال کے طور پر بنائی جاتی ہے کیا اب ہوتلوں میں پارٹیوں کو اجازت دی جائے گی یا نہیں یہ نئے سال کا جشنہ ہوگا یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے لیکن اومکرون کے مد نظر عیتیاتی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کیا ہے کہ پوزیٹیو مریض بڑھنا شروع ہوں گے لہذا آج بلغام شہر میں دو پوزیٹیو پائے جانے کی خبر حاصل ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے پچپن بیڑ کا انتظام بھی کیا گا ہے وزیر سہت نے کسی طرح کے لوگ ڈاؤن سے انکار کیا ہے اومکرون آفرکہ سے بھارت میں داخل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے میڈیا میں پھر سے لوگ ڈاؤن کی خبر کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے اسے جان بوجھ کر ماحول بنانے کی ساجش کہا ہے کیونکہ حکومتیں اپنا مفات یا فرم یا عالمی ساجش کے تحت تمام سکتیاں عوام پر تو تھوپ دیتی ہیں لیکن عوام کس طرح تڑپ تڑپ کر جان بہاک ہوتے ہیں اس کا نظارہ بھی دیکھا گیا ہے کیسے ماحول بنائے جاتا ہے یہ بھی تمہجنے کی ضرورت ہے اپنے آپ لوگ ماسک پہننا شروع کرتے ہیں سویپ ٹیسٹنگ کو بڑھا جاتا ہے بیرون ممارک کی خبروں کو بطور دلیل بھی پیش کیا جاتا ہے پہلے والے سے خطرناک کہا جاتا ہے یعنیٰذا ایک بار پھر کورونا کے بادر منڈراتیں نظر آ رہے پر کیا بھارت کی عوام اس طرح کی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اب کچھ اہم سرکیوں پر ایک نظر دلیل سماج کے افراد پیٹ بھرنے کے لئے بھاجپا میں شمولیت اکتیار کرتے ہیں اس جملے پر بھاجپا کی جانب سے ساویق وزیراللہ صدرامیہ پر مقدمہ درج کیا گیا جبکہ صدرامیہ نے اس بات سے انکار کیا ہے اب بیوکراو پارٹیل نے بھی بھاجپا کی گود اکتیار کر لیے ایک طرف کورونا کا ماہور بنانے کی کوشش تو دوسری طرف چناؤ کا ماہور بھی دیکھا جا رہا ہے قانون ساز اسیمبلی چناؤ کے فوراں بعد تعلقہ پنچائت نگر پنچائت نگر پالی کا چناؤ کا اعلان بھی کیا گیا ہے تین ہزار سے بھی زائد کورونا ٹیسٹ نیگیٹیو بیلغام میں پائے گئے جنہ بیلغام قتل معاملے میں ایک افراد گرفتار کورونا کے مد نظر سکول بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں باہر سے آنے والے یعنی بیرونی ممالک سے آنے والے مسافروں کو کورنٹائن کرنے پر حکومت کر رہی ہے مشورہ خبر کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ